منافق کی چال میں بھی لچک ہوتی ہے منافق کی بات میں بھی لچک ہوتی ہے منافق کی تحریر میں بھی لچک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حاصد اور منافق سے محفوظ فرمائے آمین کہیں جب کسی کی دل میں کسی کے حسات پیدا ہو جاتا ہے چاہے وہ پیغمبر کے بیٹا کیوں لگتا ہے چاہے وہ پیغمبر کے بیٹا کیوں لہو حاصل پھر کئی قسم و قسم کے پروبگنڈی اور پروگرام بناتا ہے کہ یعقوب کے بیٹے اپنے سگے بھائی کے لیے پروگرام بنا رہی ہے اللہ حسابت فرمائے بسم اللہ اللہ حسابت لقد تانا في موسف واخواتی آیا تل السائلی اذ قالوا ليوسف ایک موسف اللہ حسابت الیہ موسف موسف ونه عسق الیہ ایلیہ امال لذی ظلام مبین کیا رو بھائی جمع ہو کر آپ اس میں جب مشورہ کرتے ہیں ایک بھائی کے ختم کرنے کے لیے ایک بھائی کی سازش یہ حسد ہے حاسد پھر جب حسد آ جاتا ہے شعور نہیں رہتا اب اسی حسد کی آگ میں پہ رہے ہیں دیکھو اللہ عبالہ لفی زلال مبین ہمارے باپ بسری گمرہی غلطی میں ہے کہ ہم اتنی مضبوط بڑی طاقتور جماعت موجود ہیں اتنے بڑے جوان بہادر موجود ہیں ہمارے باپ دیکھو ایک ننے سے بھائی سے اُلجے ہوئے ہیں ساری محبت اس کی طرف اور سارا رجال دلی اور قلبی اسی طرف تو کہہ رہے ہیں اِنَّا عبالہ لفی زلال مبین تو ساری دمہ ہو کر بیٹ کر ایک دوسرے سے کہہ رہی ہے اب کیا کیا جائے ایک نے مشہرہ دیا اُقْتُ دُو یوسف اسے قتل کر دو جب نہیں ہوں گا تو باپ کی ساری سر تغجہ تمہاری طرف ہو دوسرے نے کہا تو غلط گئی رہا ہے پیغمبر کا تیٹھا ہے شاید یہ پیغمبر ہو آخار تو اسی طرح نظر تے رہے پیغمبر کے بیٹے کا قتل بھاری گزرے گا لا تقتلو یوسف اب تیسرے کی طرف مو کیا تو اس نے کہا میری رہے میرا مشہرہ تو یہ ہے وَلْقُوْهُ بِي غیابت الجب اسے اُٹھاؤ باپ سے کسے بہا نہیں لے لے لو مکرو فریب کرو نیچے اوپر ہو کر اسے حاصل کر کے لے چلو جاؤ جنگل میں سلسان وادیوں میں جہاں کھوان دیکھو اس کھویں ادھیرے میں اسے ڈال دو آؤ یلکا قیت ہوں بادو سیادہ آئے گی کوئی راہی مسافر اسے اُٹھا کر لے جائے گے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا تم ازادی سے اپنے باپ کی محبت آتا یہ فرش بر رہے مسورے کر رہے عرش والا فرش تو سے لکھوار آئے جبرائیل قریب ہو جاؤ میرے پیغمبر کی بیٹوں کی بیٹے کے حق میں جو سالس ہو رہی ہے تم لکھو اسے لوہ مفضوب لوہ محفوظ کی تختی پر محفوظ کرو گا آنے والے جتیم مکہ کی زبان میں اپنی کلام میں قرآن کر کے پھیجو گا محبوبِ قبریہ اپنی امت کو توفے بتا اور یہ کتاب پیش کرے گے اور امت پڑھ کر واقف کار ہوگی کہ یہ حضرتِ یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی سے کیا برطا ہو گیا اللہ اور چوتھے کی طرف نظر اٹھائی اب آپ اپنی لئے بتائیں اس نے قائل کل تم فائدی میری لئے یہ ہے اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو اس میں دیر نہ کرو کر گزرو اللہ 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 پانچوے کی طرف نظر اٹھائی تو بتا کیا کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم چلو سب کے سب باپ کی طرف اسے دعوت دو یا اللہ ابانہ مالک اللہ 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 علی یوسف ابا جی ہم اپنے بھائی کے خیر خواہ ہم پر تو امانتا امانت کا کیوں یقین نہیں رکھتا ہم تو امینیں اور ہمارے اوپر آپ بادیانتی کا کیا اس کیوں کرتے ہو ہم اس کے معاملہ میں امین ہیں مہربانی کرو ہمارے سب ارد کر دو ہمیں دے دو ہم اس کے وَإِلَّا لَهُوْ لَنَازِعُونَ ہم اس کے سر سے پہو تک خیر خواہ ہے ابا جی مہربانی کرو آہ ساتھوے نے کہا انسل ہو مَا نَا غَدَيَّلْتَوْ وَيَلَّبُ مَحربانی کرو کل ہم جا رہے ہیں اور دیکھیں یہ چھوٹا بیٹا ہے کھیر ہے وہاں تماشی ہے بڑے بڑے زخیری ہیں پہاڑھ ہیں قسم آقسم کی بوٹیا ہوں گ گی سہر و تفریح کرے گے اپا جی ہمارے ساتھ سروانہ کر دو ہم چاہتے ہیں ہمارا ننہ سا بھائی بھی ہوتا کہ یہ خوش ہوگا یہ اندر میں بیٹھا ہے مہربانی کرو آدمی نے کہا اببا جی میں ذمہ واری اٹھاتا ہوں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے حضرت یاقوب علیہ السلام والتصریم نے روکا فرمایا بیٹے تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اس کا محافظ وہ ہے فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِذَا وَهُوَ عَلْحَمُ اللَّهُ عِمِينَ اللَّهُ خَيْرُ الْحَافِذُونَ تم میرے محترم ساتھیو نامہ بول آئے کہ یہ کر گزرو پھر کیا کریں گے مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ توبہ کر لیں گے نیک و کاروں میں سے ہو جائے گے یہ دیکھ لو پیغمبر کے بیٹوں کا مکرو فرہ دعا فرمائے اللہ حسد کسے کو نہ بنائے بیٹا باب کے حق میں حسد تو اسی طرح بھائی بھائی کے حق میں حسد تو اسی طرح یہ اللہ کی کتاب تمہیں بتا رہی ہے میرے محترم ساتھی آسکے بھائی بھائی کے حق میں حسد پیغمبر کا خون ہے اللہ کی کتاب گوا ہے اور سب کے سب یہ پرو بگنا کر کے باپ کے پاس ہے جانوں کے بل بیٹھے منت کر رہے ہیں یوسف کو ہمارے سب ارد کر دو مہربانی کرو ابباجی ہم تو اس کے بھائی ہیں خیر خواہے بڑے مضبوط ہیں مگر پیغمبر نے جب یہ سنا وَإِلَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اسی پر پیغمبر نے فرمایا بیٹو تمہاری جامت قبول ہے مگر قَالَ إِنِّي لَيَحْزُرُنِي اَن تَذْحَبُو بِهِ وَآخَوَوْا اَيَعْتُنَهُ الزِّبِ وَأَذْلْتُمْ اَنَهُ غَافِرُونَ اللہ آپ نے فرمایا مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں کسی چیز کا حزن و ملال نہیں ایک حزن و ملال ضرور ہے جس جنگل کی وادی پہاڑوں میں جا رہے ہو وہاں تو آپ کو معلوم نہیں مجھے معلوم ہے وہاں تو بہت بڑے جانور رہتے ہیں حیوان ہے اور وہاں بھیڑیا بھی رہتے ہیں یہ اس معصوم بچہ ہے کہیں سے تم اکیلا چھوڑو گے اسے بھگاڑ کھا جائے گا تم اسے غافل ہو کر رہو گے اور اسے کہیں بھگاڑ نہ اٹھا لے وہاں پیغمبر تیری زبان پر قربان جائے اللہ کریم نے فرمایا تو ایسی بات نکال دے ایسا پروگرامیں کے پاس پیش کر دے تاکہ آنے والا پروگرام اس کے تحت ہو جائے یہ اپنے ہی زبان اپنے کردار سے گریفت ہو جائے میری دربار میں دنیا کے سامنے بھی گریفت ہو جائے تو وہ خود کرے قادور ان اکنہو اللیب اب باکستر وفقار ساماری اس بھائی کو کھائے گے غلال اصباح ہم اس قدر مضبوط جماعت سینے کا بھید سینے کا راد سینے کی بات وہ جانتا ہے کہو پیغمبر باپ بھی نہیں جانتا قرآن سے معلوم ہوتا ہے سینے کا بھید قول چالتا ہے بولو سینے کا راد قول چالتا ہے سارے بولو وَيَسْفِ السُدُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُدُونَ جوہاں دل کے گھیلائیوں میں ان کا قدر گرام ہے اسے قول چالتا ہے عَلَمْ يَعْنَمُ عَلَّلَّهُ يَعْنَمُ سِلَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ اللہ حسین اس کا تعویٰ ہے کہ میرے بندے تیری دل کے لاز میں جانتا ہوں میرے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہیں جان سکتی بیٹے مکرہ فرید کی جال پھیلا کر منت کر رہی ہے بیٹے مجھے حضن الملال یہی ہے کہیں بگاہ نہ کھا جائے کہیں بگاڑ اسے اٹھا نہ جائے تم اس سے غافل ہو جاؤ گے میرے نمہ بیٹے کو تم زہو کر کے آئے گے اببا جی نہیں ہی حیوانہ نوصبہ ہم اتنے مضبوط طاقتور پہلوان اتنے دورنے والے اتنی طاقت والے پھر یہ کیسے بگاڑ سوار ہی پیدا نہیں ہوتا مہربانی بھر وہ جیسے نبی آلے سلاح و تسلیم کے زمانے آتے تھے منافق حضور کی دربار میں یہ ایسے ہاتھ بھی ملاتے ہیں وَيَقُولُوا نَطَعَتُن چھوک جاتے تھے قربان جائے ہم ہمارے ماں باپ ہم آپ کی خدمت کرے گے ہم آپ نے بچوں کو آپ کے قدموں میں قربان کرے گے جانے قربان کرے گے مالے قربان کرے گے وَيَقُولُوا نَطَعَتُن چھوک جاتے تھے مگر بیچ میں سے کیا تھے فیضہ برزو مِن عِنْدِكَ بَيَسَطَائِ وَيَقُولُوا نَطَعَتُم مِنْهُم عَيْدَ الَّذِي تَقُولُ نبی کے برخلاف پروب ببندہ کرتے تھے نبی کے برخلاف پروگرام بناتے تھے کہ کس طرح نبی کی ذات پر نبی کے صحابہ پر نبی کے سنگتیوں پر نبی کے ساتھیوں پر کس طرح الزام لگائے اس نبی کو کیسے بدنام کرے منافق کی سہیر سوچ میں رہتا ہے ہر وقت یاد رکھنا ہاں منافق کا کام یہ ہے الزام لگانا اس کے موجود اس کی زندگی اس کے اقتدار اس کو عزت جو خدا لے دیئے اسے داغ دار کرنا یہ منافق کی جب کی آئے گیا اور ساتھ میں جی خادم ہوں صدقے ہو جاؤں مگر یہ پکہ پئیمان منافق ہوتا ہے ہاں جو سامنے بیٹھ کر ایسے کرتا ہے یہ پکہ منافق اور صاحب سترہ مومن بہت ملائے گا حضرت خیریت جو نیچے اوپر ہوگا کون ہوگا منافق اللہ تو میرے محترم ساتھیو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیم جی پیارے رب قریب ہو جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم اپنے بیٹے کو بیٹوں کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں سب کے سبر دکھے دیا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جنہوں میں خوش آئے باپ کے سامنے حضرت یوسف کو کادے پر اٹھا لیا ادھر سے یہ ادھر سے یہ بھئی ادھر سے یہ بھئی چھوم بھی رہے ہیں ہاتھوں کو بھی بوسا وجود کو بھی بوسا پیروں کو بھی بوسا اور ایک نے چار قدم اٹھایا دوسرے نے لے لیا اب بھائی کو اب بھائی کو اٹھاتے پھرتے باپ کو دکھاتے پھرتے باپ بھی ساتھ آ رہا ہے سیدنا یا قوم تو ظاہری طور پر دیکھ کر مطمئن ہو گئے اتنی محبت کرنے والے بھائی کو ظاہر نہیں کریں گے ایمان سے بتاؤ اگر پیغمبر کو پتا ہوتا کوئی ہے باپ جو اپنا بیٹا ظالموں کے ہاتھ میں دے دے بولو کوئی ہے بیٹا کوئی ہے باپ آپ اپنے بیٹے کو جابرو کے ہاتھ میں دے دے حسدوں کی ہاتھ میں دے دے ہائے چوم رہے ہیں اٹھا بھی رہے ہیں پیار بھی کر رہے ہیں سینے سے بھی لگا رہے ہیں پیغمبر بھی ساتھ چلتے آ رہے ہیں پہنچاؤں تو سوو یہ محبت لیے آ رہی ہے جو ایک سیکنٹ بھی بغیر یوسف کے جی نہیں سکتے مگر جب اللہ بینیاز بینیازی پر آتا ہے اپنے ہی پیغمبر کو اپنے ہی عام بندے کو آزمانا چاہتا ہے اس کی پیار اور محبت والی چیزوں سے چھین لیتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ اب اس وقت بھی میری طرف رجوع کرتا ہے میری رحمت کا طالب آئے میرے دامن کے میرے دامن کے کڑی ہوتا ہے یا غیر کے پھر مہترم ساتھیوں حضرت یعقوب علیہ السلام والتسلیم بے وست تھے یوسف کی محبت میں اس قدر محبت لگی ہوئی تھی اللہ کی قسم کیا کہنا یہ تو پیغمبر یعقوب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والتسلیم کو دیکھ لو جبکہ بچہ پیدا ہوا آہ اچھا سی سال کی عمر میں آپ جب نماز پڑھتے تھے اس پہلو میں آپ حضرت اسماعیل کو سلا دیتے تھے پہلی سلام جب پھیرتے تھے تو حضرت اسماعیل کو دیکھتے صبح سے شام تک سینے پر تھا گود میں تھا پیار کر رہے تھے جبرائیل فرشتہ بھی خدا کی دربار میں یہ کہنے میں مجبور ہو گئے اللہ گڑا پہ میں ابراہیم کو بیٹا دیا معلوم ہوتا ہے اتنی محبت ہے ابراہیم کی اسماعیل کے ساتھ کہ اللہ میں اتنی محبت ہے تعلق تیرے ساتھ بھی نہیں اللہ فرمائے فرشتہ تم نہیں جالتے میں جالتا ہوں اگلے قدم بتاؤں گا دیکھنا دیکھنا اگلے قدم پر دیکھنا میں دکھاؤں گا میدان میں کہ ابراہیم کی محبت میں ساتھ ہے یا اسماعیل کی ساتھ جب سیدنا خلیل کا یہ ظلو حضرت اسماعیل کے سینے پر تھا اور یہ ہاتھ آپ کی پسانی پر تھا اس ہاتھ میں آپ کی ہاتھ میں بچہ دار گندر پر رکھا تو اس وقت جبرائیل کی چیخ لکھتا ہے زبراہیم کی پیارے راب فرمائے اللہ فرمائے کل تو کہتا تھا اب جب رہا جب قریب ہوتا کہ دیکھو خلیل کی محبت میرے ساتھ ہے یا اسماعیل کے ساتھ ہے میرے محترم ساتھیوں خدا بینیاز کہتو خدا بے پرواہ جب دینے پر آتا ہے بڑا پہ میں بیٹے دے دیتا ہے محبت کے رشتے بھی جڑوا دیتا ہے جب محبت کے رشتے جڑ جاتے ہیں پھر وہ بیٹے سبال بھی لیتا ہے وہ اپنی دیو ہی امانت کو واپس بھی لے لیتا ہے اللہ کی قسم یہ تو یوسف ہے جو اپنے باپ سے جدا کرو رہا ہے اور یوسف فغمبر کیلئے حضرت یعقوب خبریں بھی دے رہی ہے قال اللہ لیحظننی ان تذہبو بہی و خوف اپنے نبیوں کی ہی فالت اس نے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے کہہ دو پہدہ بھی اس نے دیا ذمہ واری اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے سرمائے بسم اللہ الزخمان الظحیب جب سیدنا یوسف کو باپ سے جدا کیا حضرت یعقوب علیہ الصلاة والتسلیم پیچھے ہٹے اور پیغمبر خدا کے ننھے بیٹے کو کاندو سے اتار کر زمین پر پھیک دیا باری باری تمہچے مارتے چھوڑا بھائی ایک بھائی سے تمہچہ کھا کر دوسرے کے بغل میں جاتا ہے دوسرے کی چماٹ اور تمہچہ کھا کر تیسرے بھائی کی بغل میں جا کر عرض کرتا ہے مجھے مت مارو مجھے کہیں بیت ڈالو تمہیں پیسے اچھے ملے گئے میرے اپنے ظلم مت کرو ورنہ تم ظلم کیے جاؤ گے مگر انہیں رحم نہیں آیا گیارہ کے گیارہ بھائی مگر ایک بھائی آلنگ کھڑا رہا دس بھائیوں نے باری باری تمہچے لگائے اللہ قریب نے فرمایا جبرائی جی ربی جلی ذرا قریب ہو جا میرے پیغمبر کی طرف جب چھوٹے بچے کو کوئی ظالم مارتا ہے جابر تو وہ بچے کی آدھت اور فطرت ہوتی ہے وہ اپنے باپ کو بکارتا ہے باپ کا نام لیتا ہے مگر پیغمبر خدا کو جب تمہچے لگتے تھے باپ کا نام نہیں لکھنا آسمان کی طرف دیکھتے اور جب قریب آئے کوئے کے رسیبہ بھی جار کو کوئے کے اندر لٹکا دیا آپ نے جب کنارے کو بکرا کو برسیا آپ جوتیوں کے ساتھ امگنیوں پر جوتی اور پیر لگاتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے تمہچے بھی مارتے ہیں اور جب لٹکا ہے لٹکانے کے بعد بھی جب تمہچے بارے آپ نے آسمان کی طرف دے کر فرما علیم خدا بصیر خدا سمی خدا حفیث خدا آج سننے والا بھی تو دیکھنے والا بھی تو اس وقت میرا باپ میری نہ مدد کر سکتا ہے نہ ان کے ظلم سے مجھے نجات دلا سکتا ہے نہ آج میری مدد کر کے مجھے ان سے نجات دلا سکتا ہے نہ میری سن سکتا ہے نہ مجھ پر پہنچ سکتا ہے آو میرے مربی خدا آج تو ہی دیکھنے والا میری قولت کرنے والا تو ہی میری مدد کرنے والا اللہ فرما جب لئیل جلتی جاؤ میرے پیغمبر کو جا کر اطلاع دو میری پیغمبر گھمرانے کی ضرورت نہیں جا جب رئیل میری رحمت کی سید بچھاؤ ننے پیغمبر یوسف کو لے کر اس رحمت کی سید پر بچھا دو میری طرف سے اسے تسلیت شفی بھی دے دو کہے دو یوسف گمرانے کی ضرورت نہیں آج تو ان کو اکھوں سے دیکھ لے جو یہ رسیاں باہ کر تیرے چیرے پر باری باری تمہیں مار رہے آئے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم کل ایک وقت آئے گا تم اس کی انتظار کرو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مقداری کا مکہ اللہ لیوسف فی الارد یتب اللہ و ملہا حیدو یا شاہ نصیب براحمتنا ملہ شاہ اللہ فرمائے پیغمبر ایک وقت آئے گا میں تجھے شاہی کرسی دوں گا عدالت دوں گا شہنشاہ بناوں گا ان کے گلے کے اندر جرم ڈال کر مجھ نے بنا کر تری عدالت میں پیش کروں گا یہ سب کے سب سر نیچے ڈال کر تری دروار میں کھڑے ہوگے تو ہی نے پہچال جائے گا وہم لا یسورون انہیں خبر اور شہور بھی نہیں ہوگا تو یہ وہ بھائی ہیں جسے اب مار مار کر رسیہ سے جکر جکر کر کونے میں ڈالتے تھے اللہ فرمے اگر یہ وقت اور تری عدالت میں نہ لیا ہوں اور میں اپنے وعدہ سچا نہ کروں تو تو مجھے رب بھی نہ ماننا مگر میرے وعدے کی انتظار کر اگر تجھے اس کونے میں رہنا پڑے رہ جاؤ اگر تمہیں کوئی نکالے جائے مزدوروں کی صف میں بیٹھنا پڑے بیٹھو پر میرے وعدے کی انتظار کرو اگر تمہیں کھوٹے اور چند تک پر مشرہو بھی ثمانیم بخصر دواہی ممادودا وکانو فی من الزاہی دین دکھنا پڑے تو بک جاؤ اگر تمہیں کسی گھرانی کا غلام بننا پڑے بل جاؤ اگر عمالتیں ثبت کر دے ان کی عمالتیں بھی حاصل کرو اگر کوئی مکار چترہ عورت تیرے کے تیرے حق میں آہ دروانے سارے بند کر لے یوسر جب وہ تیرے دروانے بند کرے وہ اپنے دروانے بند کرے گی میرا دروانہ تیرے لیے کھلنا ہوگا فکر نہ کرا اگر وہ تجھے دعوت بھی دے ہائی تعلق آہ یوسر میرا میں تیری جو کرنا ہے کر گزر تو کہتا دلما اللہ اللہ ربی آسنا مسوال انہو لا یفلح الظالمون یوسر تو آگے وہ تیرے پکڑنے کے لیے بھاگے تو آگے چل آہ دیکھ جب تو وہ تیری طرف آئے خیال لکھنا یوسر وہ تجھے پکڑے تو مجھے پکڑ وَلَا قَدْ حَمَّت بِهِ وَهَمَّد بِهَا وہ تیری طالب تو میرا طالب وہ تجھے چاہے تو مجھے چاہے وہ تیری طرف دول ہے تو میری طرف دول وہ تجھے پکڑے تو مجھے پکڑ وہ تیری طرف دیکھے تُو میری طرف دیکھ وَلَا قَدْ حَمَّدْ بِهِ وَحَمَّدْ بِهَا لَهُ لَا اللَّهُ بُلْحَانَ رَبِّ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم یوسف جب تُو میری طرف دھوڑے گا میں اپنے رحمت کے دامن میں تجھے چھپاؤں گا ہاں سچ ہے یا نہیں بولو حاصد رہے گئے کہو حاصد اپنے حسد میں رہے گئے کہو مقام لینے والا مقام لے گیا امتحان اور آزمائش میں اس کامیاب بھی ہو گیا آخر دعوان آلی الحمدللہ